ہمیں اپنا کام کرنے دیں آپ اس طرح اگر سمجھیں کہ میں پریشر میں آ جوں گا میں تو نہیں آ رہا اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے نہیں پتا لیکن میں پریشر میں اس طرح نہیں آ رہا آپ بالکل آئیں اگر آپ کو کوئی ہماری چیز سے اعتراض ہے آپ آئیں بات کریں سو فیصد کریں گے لیکن یہ تھمکی سے گلم گلوٹ سے ٹویٹ کر کے اس طرح میں تو کسی صورت بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں اگر آزام لگانا ہے اتنا حسان ہے کہ آپ الزام لگائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں ہمارے پہ تھرٹ نہیں آتا آپ جھوٹ بول دیں اور آپ کو اچھا ایک اور چیز اگر میں کہتا کہ نہیں پتا آپ کو پتا ہے اور آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا آپ کے لیڈرز نے سب نے کہ یہ قتل اس طرح ہوا ہے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے اور اس کے بعد آپ یاسمین راستی صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی باقی سارے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد اس میں کھولے عام کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے قتل سے مارا گیا آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ ان کے قتل سے مارا گیا یہ تو زیادتی ہے اور اس کے بعد آپ والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کھڑے رہنا ہے یہ قتل ہوا ہے ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے ہم آپ کو یہ سارا کچھ بھی کریں گے وہ ایک الہتا چیز ہے مطلب اتنا آسان ہو گیا ہے سارا کچھ کہ کسی کے ساتھ آپ دو مرضی کر لیں کوئی اگر خاموش ہے چپ پیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو جو رگڑ سکے رگڑ دیں کوئی آپ اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں آپ اسلام میں تو سب سے بڑی سزائی کے جھوٹ بولنے کی ہے اور آپ جھوٹا الزام لگانے کی ہے اور آپ جھوٹا الزام لگائے جائیں لگائے جائیں لگائے جائیں اور ہم خاموشی سے چپ کر کے میں ابھی بھی نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن جب آپ میرے پہ آئیں گے میرے بچوں پہ آئیں گے گالی بھی دے لیں آپ کا آپ کا ظرف ہے سب کچھ ہے لیکن خدا کا واسطہ جھوٹا الزام تو نہ لگا آپ سیاست کر لیں آپ سارا دن کر رہے ہیں سیاست ہم تو نہیں سیاست سے لوگ رہے آپ کو لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ آپ ہر ایک کو گمراہ کر رہے ہیں آپ اپنی سوشل میڈیا کیمپین علیدہ چلا رہے ہیں ان لوگوں کا کیا قصور ہے یہ لوگ بھی مر رہے ہیں باقی لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں کہ آپ ہر ایک کو گمراہ کر رہے ہیں آپ اپنی سوشل میڈیا کیمپین علیدہ چلا رہے ہیں ان لوگوں کا کیا قصور ہے یہ لوگ بھی مر رہے ہیں باقی لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں انہوں نے وہ کیا جو قانون آپ اچھا دوسری بات بھی کر لیں ون فورٹی فور کیوں لگائی آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کے ذہن میں یہ ہوگا آپ کا ہائی گورڈ نے عورت مارچ کی پرمیشن دی کہ اس عورت مارچ کرانا ہے آپ کی ٹیمیں وہاں ٹھہری ہوئی تھیں تھریٹ لیول یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ تھا آج کے دن تک اللہ کا شکر ہے خیریت سے ابھی تک ہو رہا ہے اللہ تعالی خیریت سے آگے بھی گزارے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں ریلی نکالیں گے ہم لوگ ارے بھائی ایک دن آگے کر لو ایک دن پیشے کر لو دو دن بعد کر لو اسی دن کرنا ہے جب سب کچھ ہو رہا ہے ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں پہلے بھی کتنی پولٹیکل ایکٹیوٹیز آپ کی ہوئی ہیں ہم کہہ رہے ہیں کر لیں زمان پارک میں جو کچھ ہو رہا ہے جو وہاں پہ ٹریفک اور جو وہ لوگوں کا روز لوگوں کے میسیج اور کالز آ رہی ہیں کہ ہمارا کچھ کریں ہاں پہ ہم لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں بری حالت ہوئی ہوئی ہم نہیں کر رہے کچھ پولٹیکل جماعت ہے ان کو خود اس چیز کا احساس ہوگا سارا کچھ ہوگا ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کو کسی چیز کی نہیں ہے آپ پولیس والوں کو تھریٹ کر دیتے ہیں آپ جو آپ کے ہاتھ ہے اس کو تھریٹ کر دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے آپ پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں مجھے کتنا جھوٹ بولیں گے میں اپنی ذات سے لیٹی کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ سیاست میں جو مرضی کریں ہمیں کوئی فرواہ نہیں ہے لیکن اس چیز میں ہمارے ساتھ اس طرح نہ کریں ہمارے بھی بچے ہیں ہماری بھی فیملیز ہیں ہمارے بھی رشتدار ہیں آپ ان کو جس جس طریقے سے میسج کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں وہ بہت زیادتی ہے میں تو اس لحاظ سے اتنا زیادہ اور اگر اس سیڈ پہ نہ بیٹھا ہوتا تو میں اور طرح جواب دیتا ہوں بہت اور طریقے سے جواب دیتا لیکن اس منصب پہ جہاں بیٹھ گیا ہوں اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو میرا بہت سارا فرد ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کے خاموشی سے پی جاؤں لیکن اس طرح کسی کے اوپر تین سو دو کی ایف آئی آر اور کسی طریقے سے آپ کہیں کہ جی اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے قتل کر آیا اور ایک نہیں آپ کا پوری پارٹی کہنا شروع ہو گئی کہ قتل کر آیا یہ زیادتی ہے اور یہ میرا فعل ہے کہ میں اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ جس جس نے یہ زیادتی کی اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ حساب کریں گے ایس ایس پی عمران انہوں نے اور ہمارے باقی لوگوں نے مل کے جس طریقے سے اس کیس کو پریس کیا ہے یہ بلکل بلائنڈ کیس تھا یہ ایک دفعہ تو بلکل ہم بھی اس پہ تھے کہ یہ پولیس تشہدو سے کہیں فوت نہیں ہو گیا لیکن اس طرح جس طرح انہوں نے ایک ایک چیز پہ پہنچے ہیں جا کے اور پریس کیا ہے یہ سارے ان کو ایفیشیٹ کرنا چاہیے آخری بات یہ ہے کہ میرا صرف آپ لوگوں سے ایک چیز ہے اور پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی ہے ورنہ آپ کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ خبر آپ دیکھنے آجائیں ویریفائی کرنے یا آئی دی آپ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں سارا کچھ ہو جاتا ہے دیکھیں آگے آلیڈی سنسیٹیف ٹائم ہے تیس اپریل کوئی الیکشن ہے آپ اس ساری چیز میں جس طرح محول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہ جب بھی ان کا ڈیلیگیشن آتا ہے ہم لوگ ملتے ہیں جب انسیڈنٹ ہوا ہے ڈاکٹر جمید اکرم صاحب وہاں پہ پہنچیں ہسپیٹل پہنچیں ہمیں نہیں تھا کہ یہ کس کا کارکون ہے کس کا نہیں ہے یہ وہاں پہ رہے ان کے حساب سے جس طرح انہوں نے کہا ان کی فیملی نے کہا ہم نے ان کو اسی طرح انٹرٹین کیا اس کو خیار رکھا ایک آدھا زخمی اور تھا پولیس والے لکھنچیں سب کا خیار نہ کھین ہونے یہ بات نہیں ہے لیکن ہمیں اپنا کام کرنے دیں آپ اس طرح اگر سمجھیں کہ میں پریشر میں آ جوں گا میں تو نہیں آگا اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے نہیں پتا لیکن میں پریشر میں اس طرح نہیں آگا آپ بالکل آئیں اگر آپ کو کوئی ہماری چیز سے اتراز ہے آپ آئیں بات کریں سو فیصد کریں گے لیکن یہ دھمکی سے گلم گلوٹ سے ٹویٹ کر کے اس طرح میں تو کسی صورت بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں بہتر ہے گھر چلا جاؤں گا لیکن اس طریقے سے نہیں ہوں گا بالکل بھی پریزنٹیشن 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 بھر ایک ہماری پریزنٹیشن دینے اس کے بعد ایک سکر یہ کریں یہ تھوڑا سا کہنی ہماری کوشش ہے کہ آپ کو تھوڑا جو آپ کے سوال پوچھنے کو اس سے متعلقہ ہوں گے یہ کہنی اور اس میں کوئی بیان بھی دیکھ لی جائے گا اور کوئی سبول بھی دیکھ لی جائے گا اس کے بعد جو سوال پوچھیں گے جس چیز کے متعلقہ پوچھیں گے شام تک پوچھیں گے انچہ اللہ ہم کے سامنے آگے